اسلام علیکم میراج کا ٹوپک ہے ڈیپو میڈرول انجیکشن کے بارے میں یہ ڈیپو میڈرول انجیکشن ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ڈیپو میڈرول انجیکشن لگانے سے کیسے کیسے بیماریاں چلے جاتے ہیں اور کس بیماری کے لیے اس کو لگائے جاتا ہے اور کس مرض کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ڈاکٹر حضرات اس کو کیوں لگائے جاتے ہیں مرضوں کو اور ڈیپو میڈرول کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو کو اخٹک دیکھیں آج میں آپ کو میڈرول ڈیپو میڈرول کے بارے میں سمجھاؤں گا اس کے رییکشنز کے بارے میں سمجھاؤں گا اس کے ڈوزز کے بارے میں سمجھاؤں گا اور اس کے انڈیکیشن کے بارے میں سمجھاؤں گا یہ کس مرض کے لیے لگایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ڈیپو میڈرول انجیشنز یہ ڈیپو میڈول کا انجیشن ہائے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں یہ زیادہ تر رییکشنز میں کام دیتا ہے جیسا کہ خوراکٹ میں رییکشن ہو یا انجیشنز میں رییکشن ہو یا کیسا کوئی دوائی میں رییکشن ہو تو غصد دوران اس کو لگا جاتا ہے رییکشن کو کانٹرول کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آرٹوپیڈک ڈاکٹرز کو یوز کرتے ہیں جو گھوٹوں کے اندر ہڈیوں کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں تو غصد دوران اس کو لگا جاتا ہے اور گھوٹوں کے اندر گھٹلیوں کے اندر جوڑوں کے اندر یوروک ایسرڈز کے جو یوروک ایسرڈ کی وجہ سے دست جاتے ہیں گل جاتے ہیں اور گھوٹیاں کمزور ہو جاتے ہیں اس کے اندر ریشے نہیں بن پاتے ہیں یوروک ایسرڈز کی بیماری کی وجہ سے تو اُس دوران بھی ڈاکٹر حضراز اس کو لگا جاتا ہے تاکہ آرٹرائٹرز میں یعنی کہ ہیلپنگ کے لیے لگا جاتا ہے اور جوڑوں ہڈیوں کے اندر جو مرض ہو جاتے ہیں جروکیسٹ کے جو میماریاں ہو جاتے ہیں اس کے ریشی اچھی طرح جوڑوں ہڈیوں کے اندر ریشی ہوتے ہیں ریشی اچھی طرح نہیں بن پاتے ہیں اس دوروں نے اس کو لگا جاتا ہے استما کے لیے یعنی کہ سانس کی تنگی کے لیے اس کو لگا جاتا ہے دماغ کے لیے لگا جاتا ہے رییکشن کے لیے اور پیپڑوں میں لنگز انفیکشن اس کے لئے یعنی پیپڑوں میں رییکشن ہو پیپڑوں میں کوئی سا مرض ہو اُدھروں بھی اس کو لگا جاتا ہے اسکین اسٹیکچر کے لئے لگا جاتا ہے اور زیادہ تر ہڈیوں کے ہڈیوں کے اندر جو ریشو ہوتے ہیں اور یوروکیسٹ کی وجہ سے کمجر ہوتے ہیں اُدھروں اس کو لگا جاتا ہے اور اس کو زیادہ تر گنوریا کے لئے بھی لگا جاتا ہے اور یہ انٹی وارل ہے جہاں بھی وارل ہو بیکٹریہ ہو اس کو ختم کرتا ہے اور انٹی وارل اور انٹی بیکٹریل کے لئے اس کو اسم کیا جاتا ہے گیسٹو انٹرسنل کے لیے لگا جاتا ہے میدے و آنٹوں میں بیمری ہو نزلہ ذکام ہو اس کے لیے بھی اس کو اچھی طرح اس کو لگا جاتا ہے اور ہمارے میدے کے اندر آنٹوں کے اندر سیریشن ہو اس دوران بھی اس کو لگا جاتا ہے اور اس کے بہت سارے آنکھوں کے مرض کے لیے اس لگا جاتا ہے آنکھوں کے اندر انفلامیشن ہو سوجن ہو یا آنکھوں میں پی پکانا ہو یا پسکانا ہو آنکھوں کے مرض کے لیے بھی لگا جاتا ہے اور ہڈیوں کے اندر جو انفرامیشن ہو سوجن ہو اس دوران بھی اس کو لگا جاتا ہے اور اس کے لیے لگا جاتا ہے جیسا کہ اس کے بیز میں اس کو لگا جاتا ہے فنگز کے لیے لگا جاتا ہے اور اس کے اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں جو کچھ مجھے یاد ہیں جو میں نے آپ کو باتا دیا ہے اور یہ کہ یو بی یعنی کہ کڈنی یونری اور بلیڈر ان دن تینوں کے لیے اس کو لگا جاتا ہے اور اس پیٹری ٹریکنفیشن کے لیے لگا جاتا ہے یو ٹی آئی کے لیے لگا جاتا ہے بون اور جوائنٹ سٹیکچر کے لیے لگا جاتا ہے سن جسائٹی کے لیے لگا جاتا ہے یعنی کہ نزلہ رکام کے لیے اس کو لگا جاتا ہے اور اس کے بہت سارے چیسٹ انفلامیشن کے لیے لگا جاتا ہے اور یہ بڑے بندوں کے لیے لگا جاتا ہے چوٹے بندے اس کو نہیں لگا جاتے ہیں کینومونیا پیپڑوں میں جو بھی مرض ہو اس دوران اس کو لگا جاتا ہے یہ انٹی بیکٹریل ہے انٹی وارل ہے اور اس کے لگانے سے بہت سارے پیدے ہیں لیکن برہ میربانی آپ اپنے پیلی ڈاکٹر سے رجوع کر کے پھر اس کو آپ یوز کریں اپنے مرضی سے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے یہ بڑا فترناک انجیکشن ہے اس کے رییکشن بہت سارے ہارٹ بڑاکس کرتا ہے اس کے رییکشن یعنی دل کو بند کرتا ہے اور اس کے رییکشن میں جو گبرات بھی ہوتا ہے چکر بھی آنا ہوتا ہے اور پورے جسم کا سرک سرک ہونا بھی ہوتا ہے سانس میں تنگی آ جاتی ہے اور اس کے بہت سارے رییکشن ہیں اور یہ بہت سارے مرضی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مجھے نولج تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن برہ میربانی آپ اس کو اپنے مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے ہیں ایسا کوئی پرابلم ہو تو آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کر کے تو پھر اپنے فیملی ڈاکٹر کے نگرانی میں اس کو یوز کرتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگئے تو برہ میربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں ورسمہ شیئر کریں شیئر کرنے سے آپ کی دوستوں کوئی علم کی اضافی ہو جائے گی شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ